بھائی اپنی بہن کی شادی پھر مجھ سے کر دو کہا بھی نہیں ہے بلکل نہیں میں نے اتنی اچھی لڑکی میری بہن اتنی اچھی اتنی پیاری تھی میں نے تیری نکاح میں دیا اور تُو نے میری بہن کی کوئی قدر نہیں کی بھاگ جا تجھے میں اپنی بہن دینے والا نہیں ہوں لیکن یہ جمیلہ چاہتی تھی کہ میں پہلے شوہر کے ساتھ چلی جاؤں عزت اس کے ساتھ گئی ہے اب اسی کے ساتھ زندگی گزار لو تو جمیلہ نے کہا کہ بھائی جان ایسا ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ان کے ساتھ پھر سے نکاح کرلوں کہتے کہ تُو چاہتی ہے ہاں ان کی شادی پھر مجھ سے کر دی گئے ایسے دیکھیں دو باتیں ہیں دیگر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ایک ایک آج لڑکے لڑکیاں بھاگ کر کے کوٹ پہ رجکل لکھے حرام ہے یہ جتنے بچے پیدا ہوں کے سب کے سواران کے ولی کی اجازہ ضروری ہے لڑکے کے لئے بلایت نہیں ہے لڑکی کے لئے بلایت لڑکا اپنی ملتی سے کئی شادی کر لے لیکن لڑکی بغیر اپنی ولی کی اجازت کے نکاح اگر کرے تو یہ آرام ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو مائی مراتلنک حق دلے رہیتنے ولی یہاں فنکاہو ہاں پاتلون فنکاہو ہاں پاتلون جو عورت بغیر اپنے ولی کی اجازت کے کسی سے نکاح کر لے لڑکے لڑکیوں کی اور خاندانوں کی عزت برباد ہو رہی ہے کلنے خاندان برباد ہو رہے ہیں تو ولی کی اجازت ضروری ہے تو اس میں اولیاء کی بھی عزت کا خیال لکھا گیا ان کی بھی ریاض کی گئی اور لڑکی کی اجازت کو بھی اہمیت بھی گئی کہ لڑکی اگر کہہ رہی ہے کہ فرما دیکھیں میری شادی کر دو تو لڑکا اگر معقول ہے تو ماباپ کو زد نہیں کرنی چاہیے دیکھیں یہ بھی قابل اگر بات ہے ولایت کہاں تگرچہ دیا گیا ہے باپ کو لیکن لڑکی کی پسند کا خیال لگنا کیا اگر لڑکا معقول ہے تو خاندان ماباپ ماباپ ولی کو زد نہیں کرنا چاہیے لڑکی کو اس لڑکے کیا دیکھنا چاہیے دونوں کی ریاضی اس کے بعد یہ مسئلہ بیانت کیا گیا کہ لوگ شراب اور جوے کے بارے میں ایک موشت ہے جواب دیا گیا لوگ بتاتے ہیں کہ جوا اس وجہ سے حرام ہے شراب اس وجہ سے حرام ہے کہ شراب کی وجہ سے آدمی کا جماب چکرہ جاتا ہے تو بتانے کیا کر دیتا ہے جوا میں آدمی اپنی ویڑی تک کو ہار جاتا ہے مکان گرمی ہو جاتا ہے مکان ہار جاتا ہے قرآن حکیم نے ایک نئی چیز بتائی ہے کہ شراب اور جوا یہ بنا ہے کبھی عجیب بنا ہے بنا ہے کیا مطلب شرابی شراب بیتا ہے جوالی جوا کہتا ہے یہ کھالی شراب اور جوا نہیں ہے بلکہ یہ پتہ نے کتنے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے شراب کا معاملہ آپ کو واقعہ معلوم نہیں کہ ایک عورت ایک مرد کو پر عاشق ہوگی اس نے اپنے گھر میں بلایا کہا کہ میرے ساتھ برا کام کر کہا کہ میں نہیں کرتا کہا کہ اس بچے کو قتل کر دے کہا کہ میں نہیں کرتا کہا کہ اچھا ایسا کر کہ میرے ساتھ برا بھی نہیں کر سکتا اس بچے کو قتل بھی نہیں کر سکتا لے شراب پی لے کہا کہ ہاں ان تینوں میں یہ ٹھیک ہے یہ شراب شراب پی لیا اس کے بعد بچوں کو بھی قتل کر دیا اور اس کے ساتھ بدکاری بھی کی اسی وجہ سے اس کو ام الخبائز کہا گیا ام الخبائز تمام بیماریوں کی ماں تمام گناہوں کی ماں ہے تو یہ پتہ نہیں اپنے جنو میں کتنے گناہوں کو لے کر گیا تو قرآن حکم نے کہا ہے یہ گناہ ہے اور ایک بات اور کہا گیا ان دونوں کے بارے میں کہ کبھی آپ سے فائدہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا اور کبھی کبھی جواری کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے لاب کھینچ لیتا ہے فائدہ ہے اس میں لیکن یہ کہا گیا کہ فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے ایک اصول بتایا گیا کہ کسی بھی چیز کے اندر اگر نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو اس بات کو چھوڑ دیا جائے ٹی وی کے اوپر ایسے چینلز آتے ہیں جن کے اندر فائد کم ہے اور نقصانہ زیادہ ہے تو چینلز نہ دیکھے جائے جی ایک اصول بتایا گیا اس کے بعد ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں دو سال سے زیادہ دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے دو سال دودھ پلائیں ماں اپنے بچوں کو صرف دو سال دودھ پلائیں اچھا کسی دوسرے کے لڑکے کو اگر کوئی عورت دودھ پلا دے تو وہ لڑکا حقیقی لڑکے کی طرح ہو جاتا ہے حرام ماں یحرم ممین النصب یحرم ممینہ بابا جو نصب سے حرام ہوتا رضا سے بھی حرام ہو جاتا ہے اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو اس کی ماں ہو گئی تو نصب کے لڑکے کے ساتھ جو حکامات ہوں گے رضاق والے لڑکے کے ساتھ بھی حکام ہوں گے کتنا پی لے دودھ پہلے تھا دو مطبعہ کھیج کر دیلے عورت کی استان سے دو مطبعہ کھیج کر دیلے لیکن یہ حکم منصوب ہوا اب ہے کہ پانچ مطبعہ کھیج کر دیلے دودھ کو پانچ مطبعہ خم ساروات حدیث کے الفاظ ہیں خم ساروات کوئی بچہ کسی دوسرے کا کسی دوسری عورت کا دودھ پانچ مطبعہ کھیج کر دیلے تو اس کا رضائی بیٹا ہے اس کی رضائی مان کتنی مطبع پینا ہے کھیج کر پانچ مطبعہ اس کے بعد مہر بتائی آ رہی ہے مہر ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہو گئی دونوں کی شادی کے بعد اور مہر متعین ہو گئی لڑکے کی شادی لڑکی سے ہو گئی مہر پچاس ہزار اب یہ دونوں شادی کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی کمرے میں یہ اس کو خلوت سیعہ کہتے ہیں چاہے مقربت ہوئی ہویا نہ ہوئی تنہائی دیل گئی دونوں کو اب اس کے بعد طلاف ہو گئی کتنا دے گا پورے پچاس ہزار دے گا اور اگر پچاس ہزار مہر مقرر ہے اور دونوں اکٹھے نہیں ہوئے اس سے پہلے طلاف ہوئی تو آدھی مہر پچیس ہزار نہیں سمجھ میں ایک لڑکی کی شادی ایک لڑکی سے ہو گئی مہر کتنا پچاس ہزار اب یہ دونوں اکٹھا ہو گئے موقع مل گئے اکٹھا ہونے کا خلوت سیعہ بولتے ہیں اور اکٹھا ہونے کے بعد طلاف ہو گئی تو مہر کتنی دے گا پوری مہر پچاس ہزار اور نکاح ہونے کے بعد دونوں کو اکٹھا ہونے کا موقع نہیں ملا طلاف ہو گئی اب کتنی دے گا مہر آدھی مہر پچیس ہزار دے گا سمجھ میں اچھا ایک ہے ایک لڑکے کا نکاح لڑکی کے ساتھ ہوا مہر مقرر نہیں ہے مہر مقرر ہی نہیں ہے اب اگر دونوں ملے تنائے اس کے بعد طلاف ہو گئی مہر کیا دے گا مہر تو متعین ہی نہیں ہے مہر مقرر دے گا مہر مقرر کا مطلب اگر اس کے گھر میں اس کی بہن کی اس کی پھوپی کی اس کی ماں کی ان کیوں کی اگر پانچ لاکھ ہے تو پانچ لاکھ دینا پڑے گا اس کو مہر مقرر نہیں سی بولتے ہیں اگر بہنوں کی ماں کے اس کے گھر میں جتنی ہے لڑکیوں کی مہر ہے وہ اس کو مہر مقرر بولتے ہیں یہ مہر مقرر دینا ہے اور اگر مہر متعین نہیں ہے اور خلوطیں سہیہ نہیں ہوئی اسے پہلے طلاب ہوئے تو ایک جوڑا کپڑا ہوگا رہا دے دے یہ احکام آپ کے اس کے بعد ایک واقعہ بہن کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے ایک صحابی حضرت ہے وہ دہتا یہ آئے سوری تو دورے دورے آئے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ قرض ماد رہا ہے بولے ہاں اللہ قرض ماد رہا ہے قرض دیتے ہو کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ پڑھائیے یہ کسی چیز کے اندر اصول پیدا کرنے کے لئے کنفرمیشن کے لئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا دستے مبارک پڑھائیے میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھتا ہوں اور یہ بولتا ہوں کہ میرا ایک باگ ہے جس میں چھے سو خجور ہیں چھے سو خجوروں کے تیر ہیں میں اسے اللہ کو قرض دے دا ہوں کس سے پیارے لوگ بولے اللہ کرنے چاہے رہے ہیں یہاں ترمہ کر رہا ہے اللہ دیتے ہو کہا کہ اللہ کے رسول ہاتھ پڑھائیے اپنا دستے مبارک آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے میں بولتا ہوں کہ میں نے اللہ کو اپنا وہ باگ کا رفت دے دیا جس باگ کے اندر چھے سو خجور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے تمتوہ اٹھا اس کے بعد بھاگے بھاگے آئے ان کی بیوی امی دہدہ وہ باگ کے اندر تھی باگ میں داخل ہی نہیں ہے کہا کہ ان میں دہدہ کہا کہ ہاں کیا بات ہے اندر ہو کہا کہ میں اندر نہیں آسکتا تم باہر آ جاؤ کہا کہ وہ تُو کہا کہ میں نے اس باگ کو اللہ کو قرصے میں لی دیا ہے کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے بھی بھی اللہ والی تھی ہاتھ پہتا ہے کسی نے اتنا مال اگر اللہ کے راستے میں دیجئے تمہیں بڑے ایک دین داتا ہو اس لیے کہ اب اس کے شاپی کے اوپر اثر پڑے گئے تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے یہ باگ اللہ کو قرصے میں دے دیا میں نکل نہیں ہوا یہ اندر داخل میں بیوی باہر نکل آئی یہ ابو دہدہ کا واقعہ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں کے اندر مہر کی رقم کا استعمال کرنا چاہیے دیکھیں مہر کا معاملہ ایسا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو بیوی اپنے شوہر کو مہر ملنے کے بعد اس میں سے کچھ دینا چاہے خوشی سے تو لے سکتا ہے لیکن یہ مہر اس لڑکی کا حق ہے وہ لڑکی ہی کو دینا چاہیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لڑکی کا وہ مہر خود لے لیتے ہیں باپ لے لیتا ہے بھائی لے لیتا ہے اور خود استعمال کرتا ہے یہ لڑکی کا حق ہے اس کو کہیں مشکو لگاؤ اس کو اور یہ لڑکی کا حق اس پیسے کا پورا فائدہ لڑکی کو پہنچنا لیے کوئی اور لے لے جائز نہیں بگر اس کی اجازت کے اگر کھا رہا ہے تو حرام کھا رہا ہے تو یہودیوں کے اندر جب دگاہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر امالکہ کو مسلط کر دیا امالکہ کا سردار جالود تھا اس نے یہودیوں کو اوپر حملہ کر لیا اور تابوت سکینہ چھین کر لے گیا وہی تذکرہ ہے تابوت سکینہ تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا یہ تابوت کا کوفن تھا اس کوفن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لادی تورین حضرت حارون علیہ السلام کی کچھ باقیہ اس کے اندر رکھی رہتی تھے اور جب یہ جنگ کرتے تھے کون یہ یہودی تو اس تابوت کو آگے رکھتے تھے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی برکت کی وجہ سے ہمیں فتح ملتی ہے وہ چھین کر کے لے گیا ان کے اندر جب بگاڑا آیا تو بہت روئے بہت گرگر آئے کہا کہ وہ تابوت جو ہمارے لئے برکتوں کا خزانہ تھا وہ تو چھین کر لے گے مقالبی وقت کے بعد وقت کے نبی سے ان لوگوں نے کہا یہودیوں نے کہ ہم توبہ کرتے ہیں اب کوئی سردار مقرر کر دیجئے ہم جالوس سے مقابلہ کریں گے اور تابوت سکینہ واپس لائیں گے تو وقت کے نبی نے غالباً ان کا نام سموئیل یا ہسکین تھا انہوں نے یہ کہا کہ تابوت کو ہم تمہارا سردار بناتے ہیں کمانڈر انچیب ارے بولے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے ارے بولے لڑنے کے لئے کمانڈر انچیب بننے کے لئے مال کی ضرورت نہیں ہوتی کہتا اندار ابنوں لوڑ مالوں کے پاس مال کا ہے بیسا کہا ہے مال والوں کو آپ کمانڈر انچیب بنائیے بولے مال کی ضرورت نہیں ہے بس تکر فی العلم والجس جو لڑائی کی تیکنیب جانتا ہو لڑائی کی تیکنیب سے واقع ہو بس تکر فی العلم والجس لڑائی کا علم ہو اس کو جنگ کے آداب اور قوائی سے واقع ہو اور دوسرے جس قوت نافذہ رکھتا ہو یہ دونوں چیزیں تعلق کے اندر موجود ہیں لہذا کمانڈر انچیب اس کا مطلب جو ہوا کہ سیاست دا وہ بنے جو بس تکر فی العلم والجس میں ہو یعنی موٹا تکڑا نہیں بلکہ سیاست میں ماہر ہو اور دوسرے قوت نافذہ رکھتا ہو ملوائے ہمارے نیتا تو کچھ نے ملوکت ہو چاہ رہے کچھ نے ملوکت ہے بس تکر فی العلم والجس ملوکت ہونا چاہیے ہمارا ہمارا ہاں کے ملوکت ہو ہاں کیسا رکھتا ہونا چاہیے اس کے بعد کالوج جب مقرر کر دیا گیا کمانڈر کہا کہ نشانی بتائیو کہ یہ ہمارے کمانڈر بننے کے لائے پر کہا کہ نشانی ہے نا وہ تابوت خود بخود ان کے دروادے پر آ جائے گا اللہ تعالی نے گاؤں میں کوئی وبا نازل فرما دی لوگ گھبرا گئے بولے اسی وجہ سے لگتا ہے کہ ہم تابوت چھنک اللہ اسی وجہ سے بلائی ہے انہوں نے کیا کیا کہ تابوت کو ایک بیلگاری میں رکھا اور دو بھائیوں کو آگے جوت دیا اور وہ تابوت سکینہ کو لے کر کے تابوت کے دروادے پر آ کر کے کھڑی ہو گئی کہا کہ یہ ہے نشانی کہ تالود ہی کماندرین کی بننے کے لائے تھے اس کے بعد جالود سے مقابلہ ہوا دعود نے جالود کو قتل کیا یہ تالود کے ایک سپاہی کے لشکر میں دعود نام تھا انہوں نے جالود کو قتل کیا اس طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غالب کیا اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تالود کے لشکر کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی بدر کے اندر مسلمانوں کی تھی تین سو نو یا تین سو تیرہ اور اللہ تعالی نے ان تین سو تیرہ مسلمانوں کو ان کے اوپر غلبہ دیا جبکہ ان کے پاس کوئی زیادہ لڑنے کے اسلحے اور سامان اور ذرائع نہیں تھے اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی قوت سے جنگ لڑی جاتی ہے اسلحوں سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی آدمی کے پاس ایمان ہونا چاہیے اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہمارے حبیب آپ ایک رسول ہیں اس کا مطلب جو پیغمبر ہوتا ہے وہ دیوتا نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کی طرف بھیجا وہ اللہ کا ایک پیغمبر ہوتا جو اللہ کے پیغمبر کو لوگوں تک منتقل کرتا تاکہ لوگ صحیح راستے پر چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزوان تک اور جنگ تک پہنچے یہ تھا دوسرے پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور ارچی سمجھ کی توفیق تکا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ حب العالم اشہد واللہ الہی اللہ انتاستغفر و قواتل بھیج موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عریف لا مہین داری ہدا بلائی فیہ دللللہ حب این الَّذینَ يُؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مممارزقناہم ينفقون وَالَّذینَ يُؤمنون بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنُ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ اَلَيْكَ عَلَىٰهُ دَمِّن رَبِّهِمْ وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ چالیس منٹ کے لئے پر قلدرہ ختم ہوتی ہے کیا ضرورت ہے اس کو اب گھنٹے السلام علیکم ورحمت اللہ کمیں؟ کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ فنیش خلاص یہ تراوی پڑھنے کا ایک انداز ہے اسلوب ہے قرآن پڑھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے ریتنا یہ قرآن پڑھنے کا انداز نہیں ہے قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے آپ سے ڈاؤنس ہیں طریقہ ہی اس کے پڑھنے پارنے کے خانسی خودصورت انداز میں پڑھو حدر میں پڑھو جلدی جلدی پڑھو یہ میں نے جو پڑھا ہو خراب پڑھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اکرامی خوران حکیم کا تیسرا بارہ حضرات میں سمات فرمائے پارے کے ابتدہ میں یہ بات بتائیے کہ دنیا میں جتنے رسول آئے ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر خضیلت دیئے نفس نبوت میں تو سب برابر تھے لیکن کمالہ مختلف عطا کیے گئے مثلا موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ تبارک و تعالی نے براہ حراس کلام فرمائے منہم ملکلم اللہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ حراس کلام فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ دیا گیا کہ وہ مٹی کی چڑیا بناتے اور پھوک دیتے چڑیا زندہ ہو کر کے اڑی آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ بھی دیا گیا تھا کہ کوئی آتا تو بتا دیتے تھے کہ کیا تھا کر آیا ہے اور گھر میں کیا جمع کیا ہے کہ جوری میں کتنا بجیسے ہیں کیا تھا کر آیا ہے وہ بھی میں تمہیں بتا دے رہا ہوں اور کیا جمع کر رہے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دوں تھے نیز اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے مادرزاد اندھوں کو بینہ کر دیتے کوڑھی اور برس کے مریضوں کو اچھا کر دیتے یہ کمالات اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ لوہا ہاتھ میں آتے ہی موم ہو جاتا ہے اب یہ فیزک سے کیمسٹری پڑھنے والے بچے بتا سکتے ہیں کہ لوہا کتنے فارن ہائٹ کے اوپر پگھلتا ہے اور اس کو کتنی حدد دی جائے تو وہ پگھل جاتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا موم ہو جاتا تھا وہ جس طریقے سے چاہتے لوہے کو موڑ دیتے تلوار بنا لیتے نیزہ بنا لیتے تیر بنا لیتے تعالی نے یہ کمال عطا فرمایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا ملک عطا فرمایا تھا پرندے ہی نہیں بلکہ چھوٹی تک کی بولی سمجھ لیتے تھے ان سے بات کرتے تھے جنوں کے اوپر اللہ تعالی نے حکومت عطا فرمای تھی ہوا کے اوپر آپ کی حکومت تھی یہ خصوصیت اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمای تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا تو تلکر رسول فضلنا بعد ہمانا بعد نفس لبوت میں سارے انبیاء کرام برابر مگر کمالات مختلف عطا کیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان یہاں کیا گیا اس انداز میں کہ ان کو ہم نے بہت ساری نشانیاں دی جیسا کہ ابھی میں نے بتایا اور ایک نشانی اور بھی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو تقویت دی تھی اب بتائیے جبرائیل علیہ السلام جن کے حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہوں کیا انہیں کوئی سولی دے سکتا ہے تو یہ کہنا کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو تقویت عطا فرمائی تھی یہ جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ مسلوب نہیں ہوئے ان کو کروسیفائیڈ نہیں کیا گیا کروسیفائیڈ نہیں کیا گیا وہ کروسیفائیڈ ہوئے ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کر دیا تھا اور ایک نکتہ یہ بھی نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ خدا جو ہو یا خدا کا بیٹا جو ہو اسے حفاظت کی کیا ضرورت ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تقویت اور حفاظت کیلئے جبرائیل کو مقرر کر دیا تھا بتاؤ جو اپنی حفاظت کا مہتاج ہو مہتاج بھلا معبود ہو سکتا ہے کتا نہیں پتا یہ جلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوڑ نہیں تھے نسان آف گوڑ تھے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ایمان اور کفر اختیاری ہے جبری نہیں ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا یعنی یہ انسان کے اختیار میں ہے چاہے ایمان لائے اور چاہے ایمان نہ لائے کافر ہونا کفر اختیار کرنا یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے اور ایمان اختیار کرنا یہ بھی انسان ہی کی صلاحیت انسان ہی کے اختیار کے اندر ہے گویا ایمان اور کفر جبری نہیں ہیں بلکہ اختیار اس کے بعد آیت القرصی ہے حضرت عبیب نے کہا اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیب نے کہا آپ سے پوچھا ایو آیات کی من کتاب اللہ معقاب کون کون سی آیتیں قرآن حکیم کی سب سے زیادہ عظیم ہیں کہا اللہ هو رسول وعالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں پھر آپ نے پوچھا کہ کون سی آیت قرآن میں سب سے زیادہ عظیم ہے پہلے پوچھا which verses پہلے پوچھا کون کون سی آیتیں بعد میں پوچھا کون سی آیت پوچھا کون کون سی آیتیں عظیم تو کہا اللہ اور رسول وعالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں پوچھا which verses کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے انہوں نے کہا اللہ کا رسول یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب مجھے معلوم ہے کہا کہ کیا ہے کہا کہ اللہ لا الہ الا وہا الحی القیوم یعنی آیت القرسی یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت ہے the greatest of all سب سے زیادہ عظیم ہے سب سے زیادہ the great عظم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کہ فرمایا لیہ نکل علم واب المنزر اے ابو المنزر اللہ تمہیں تمہارا علم و مبارک کرے اس سوال کا جواب بلکل درست ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد ریپیٹ کرتا حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے سوائے موت کے اس حدیث کو امام نصی رحمت اللہ علیہ نصی شریف کے اندرلہ راوی حضرت ابو امامہ ہیں یعنی اتنی فضیلت ہے آیت القرصی کی لہذا لازم پکڑنا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار آیت القرصی کی تلاوت کر لینی چاہیے یہ آیت القرصی کی فضیلت ہے آخری سورہ آیت کریمہ میں ایسی کون سی بات ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنیادی صفات ہیں وہ ساری صفات اس آیت کریمہ میں بیان کر دی گئی ہیں اور جن کا تعلق توحید سے تو یہ آیت کریمہ اس وجہ سے زیادہ عظیم ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے بچہ سامنے بیٹھا ہٹا دیں بجھے سے بار بار کہتا ہوں کہ بچے سامنے نہ رہے تو اچھا رہے ہٹاو ہٹاو بچے کو بچے کو ہٹاو سر میں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا چونکہ تذکرہ ہے اس آیت کریمہ میں اور ان کا تعلق توحید سے ہے پتا یہ چلا کہ یہ آیت کریمہ اس وجہ سے زیادہ عظیم ہے اس میں توحید کا بیان ہے اور توحید یہ شریعت اسلامیہ میں سب سے عظیم شئے ہے اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کو عظیم کہا گیا اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ اکراحف الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے یہ اس سوال کا اس پروپیگنٹے کا جواب ہے جو عام طور پر میڈیا اور مغرب کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا بتایا یہ گیا کہ اللہ اکراحف الدین دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کا تعلق اسلام کا تعلق دل سے ہے اور دل دلیل سے مانتے ہیں تلوار سے بدن جھکتا ہے دل تلوار سے نہیں جھکتا تلواروں سے شمشیروں سے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے دل کو تلواروں اور شمشیروں سے نہیں جھکایا جا سکتا دل جھکتے ہیں تو دلائل سے جھکتے ہیں اس لیے کہ دل کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ شمشیر کے ذریعے اس کو مسخر کر لے تلوار کے ذریعے اس کو مسخر کر لے دل تو شمشیر نہیں لہذا اگر کوئی زبردستی سے قبول درہ لے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے لا اکراحف الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے جب زور زبردستی ہے ہی نہیں تو یہ پرو پیگنڈا بلکل بے کار دیر تھا کہ اسلام تلوار کے گھر سے پھیلا اس کے بعد یہ کہا گیا فمید فرگت تاغوت جو آدمی تاغوت کا انکار کرے یہ تاغوت کیا ہوتا ہے تین باتیں یاد رکھیں اگر آدمی اندار کی فرما برداری کو حق جانے اور عملی طور پر عملی طور پر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو یہ فس کہیں ایسا کہنے والا فاسد کیا عملی طور پر اللہ کی فرما برداری کو حق جانے یہ صحیح یہ حق ہے اور عملی طور پر وہ آدمی اس کی خلاف ورزی کرے تو یہ فس کرے اچھا اور اللہ کی فرما برداری کو حق نہ سمجھے دوسرے کی بندگی کرنے لگے تو یہ کفر ہے اور لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلائے اللہ سے بغاوت کر کے تو ایسے آدمی کو تاغوت کہتے ہیں جیسے فیراؤ نبرود ان لوگوں نے اللہ کی بندگی کے بجائے اپنی بندگی کی طرف بلائے تو اپنی بندگی کی طرف جو بلائے اس کو تاغوت کہتے ہیں تو تین بات معلوم ہیں اللہ کی فرما برداری کو حق جانتے ہوئے عملی طور پر اس سے اس کے خلاف برداری ہو جائے یہ فسق ہے اور اللہ کی فرما برداری کو حق نہ جانتے ہوئے غیر اللہ کی بندگی کرنا یہ خفر ہے اور اللہ سے باتی ہو کر کے اپنی بندگی کی دعوت دینا اس کو تاغوت کہتے ہیں یہاں وہی کہا گیا جو آدمی تاغوت کا انکار کرے اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ایک مقالمہ اور محجہ بیان کیا گیا اَلَمْ تَرَعِلَ لَلَّذِي حَاجَّ عِبْرَاہِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَهُ اللَّهُ الْمُلْقِ اِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ الَّذِي يُحِي وَإِمِيد قَالَ قَالَ عِبْرَاہِمُ فَإِنَّ اللَّهِ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ مَشْرِفَ فَبُوِتَ الَّذِي قَفَرَ نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ سنا ہے تو میری عبادت کے بجائے مجھے رب ماننے کے بجائے کسی اور کی عبادت کرتا ہے کسی اور کو رب مانتا ہے بولے ہاں میں تجھے رب نہیں مانتا میں تیری عبادت نہیں کرتا کہا کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے تو قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ اللَّهِ يُحِي وَإِمِد میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں قَالَ اور جس کے لئے رہائی کا فرمان سادی روجبہ تھا اس کو سولی دیتی کہا دیکھو میں بھی تو مارتا ہوں جلاتا ہوں جس کو زندہ رکھنا تھا اس کو مار دیا جس کو مارنا تھا اسے زندگی دیتی تو قَالَ عِبْرَاہِمُ مَحِي وَإِمِد میں بھی تو مارتا ہوں جلاتا ہوں حضرت عِبْرَاہِمُ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی جان پوچھ کر کے ماملے کو اور دلیل کو توڑ مڑو رہا ہے جان پوچھ کر کے یا ناسمجھی میں ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس کے اس دعوے کے اوپر اعتناز کرنے کے بجائے حضرت عِبْرَاہِمُ علیہ السلام نے دوسری دلیل دی میرا رب وہ ہے جو سورت کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوب ہوتا ہے اب تو ایسا کر مغرب سے نکال کر کے مغرب میں ڈوب ہو دے بس وہ مبہوت ہو گیا مبہوت کیسے ہو گیا اسے یہ کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ میں ہی مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں ڈوب ہوتا ہوں تو اپنے رب سے بول مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈوب ہوئے ایسا بول سکتا تھا نا ایسا بول سکتا تھا حضرت عِبْرَاہِم نے کیا کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوب ہوتا ہے تو تو ایسا کر مغرب سے نکال مشرق میں ڈوب ہو دے تو فیرون یہ کہہ سکتا تھا ارے میں ہی وہ ہوں جو مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں سورج کو ڈوب ہوتا ہوں تو اپنے رب سے بول مغرب سے نکالے سورج کو اور مشرق میں ڈوب ہو دے وہ ایسا کیوں نہیں بولا مبہوت کیوں ہو گیا اس وجہ سے کہ اس سے بڑی عمر کے لوگ وہاں بیٹے ہوئے تھے فوراں اعتراض کر دیتے کہ تیری پیدائی سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے فبوہت اللہی کفر اگر ایسی حرکت کرتا تو حکومت تھوڑی بیر میں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی یہ تو بہت جھوٹا آدمی ہے فبوہت اللہی کفر وہ مبہوت ہو گیا کافر مبہوت ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال دی ہے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے کہ وہ زمین میں گیا اس سے ایک کونپل نکلی ایک پودا نکلا اس کے اندر سات بالیاں ہر بالی میں سو سو دانے اس طرح ایک بیج سے ایک دانے سے سات بالیوں میں سات سو دانے اور یہی نہیں اللہ اس کو دگنا چوبنا بھی کر سکتا ہے سات سو کے بجائے چودہ سو چودہ تیاب بیالیس چودہ چوب کے چھپن ایسا بھی کر سکتا ہے وہ واللہ واسون علیم اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے اور زیادہ وسیع کر سکتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ آدمی کے دل میں ایمان اور اخلاص کتنا ہے تو ایک دانے سے اللہ سات سو دانے کم سے کم دیتا ہے یہاں ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تم ایک ایکڑ کے اندر کتنا پیدا کر لیتے ہو آج انڈیا میں ایک ایکڑ کے اندر کتنا پیدا ہوتا ہے کم سے کم چالیس من سو من چالیس کن تل یعنی زیادہ سے زیادہ سو من چائنہ ایک ایکڑ کے اندر کتنا گلہ پیدا کرتا ہے تین سو من یہاں سو من اور چائنہ کے اندر تین سو من ایک ایکڑ کے اندر اس سے زیادہ ایک ایکڑ کے اندر گلہ اب تک کوئی ملک پیدا نہیں کر سکا ہے ہمارے انڈیا میں ایک ایکڑ کے اندر سو من اور چائنہ میں ایک ایکڑ کے اندر تین سو من اور ایک من کتے کا ہوتا ہے کم سے کم چالیس سیر کا یا چالیس کلو کا اللہ نے فرمایا کہ ایک دانے سے میں سات سو دانے دیتا ہوں اس کا کلپولیشن کیا ہے اگری کلچر پڑھنے والے بچوں نے کہ اگر ایک دانے سے سات سو دانے ملیں تو ایک ایکڑ کے اندر پانچ سو پچیس من پیدا ہوتا ہے اللہ یعنی اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو اللہ نے متوجہ کیا ہے کہ ابھی تم بہت پیچھے ہو مزید ریسرچ کی ضرورت ہے ایک ایکڑ کے اندر تو کم سے کم پانچ سو پچیس من پیدا کیا جا سکتا ہے چین والے ابھی تم پیچھے ہو اگری کلچر کے میدان میں اور اے ہندوستان کے لوگو تم بھی ابھی اگری کلچر کے میدان میں بہت پیچھے ہو تم تو ایک ایکڑ کے اندر سو من پیدا کرتے ہو اور اے چین کے لوگو تم ایک ایکڑ کے اندر تین سو من پیدا کرتے ہو تم کو اور زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ایک دانے سے اگر سات سو دانے پیدا ہوں تو کلپولیشن سے معلوم ہوں کہ ایک ایکڑ کے اندر پانچ سو پچیس من پیدا ہوتا ہے یعنی ابھی چائنہ اس بیان نے قرآنی کے مطابق ہاف ہے بھی آدھی پیداوار کر رہی ہے تو مزید ریسرچ کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی ایک دانے کے بدلے سات سو دانے ایک روپے کے بدلے سات سو روپےوں کا عجر عطا فرماتا ہے لیکن شرط ہے اس کے لئے کیا جیسے زمین میں ایک دانے سے سات سو دانہ پیدا کرنے کے لئے کچھ شرائط ہیں کم سے کم تین شرط ہیں دانہ امدہ ہو سڑا ہوا نہ ہو خراب نہ ہو دوسرے جس زمین میں دانہ ڈال رہا ہو وہ زمین قابل کاشت ہو اچھی ہو بنجر نہ ہو تیسرے جو آدمی دانہ ڈال رہا ہو وہ کاشت کے فن سے واقع ہو کہ کاشت کیسے کی جاتی ہے تین چیزیں ضروری ہیں دانہ امدہ ہو سڑا ہوا نہ ہو خراب نہ ہو دوسرے دانہ امدہ ہونے کے ساتھ جس زمین میں دانہ ڈال رہا ہے وہ زمین اچھی ہونی چاہئے وہ بھی امدہ ہو اور تیسرے یہ کہ آدمی جو دانہ ڈال رہا ہے وہ فن کاشت کاری سے واقع ہو یہ تین شرط ہیں ایک دانے سے ساتھ سو دانہ اگانے کے لیے ایسے ہی اللہ کی راہ میں جب آدمی خرچ کرے ایک کے بدلے ساتھ سو کم ملے گا پہلی چیز مال خلال ہو جیسے دانہ خراب نہیں ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے مال حلال ہو اور دوسرے آدمی کی نیت خالیس ہو جیسے وہ آدمی فن کاشت کاری سے واقع ہو آدمی کی نیت خالیس ہو اور تیسرے صحیح جگہ میں خرچ کرے کہیں بھی اٹھا کر کے صدقہ نہ دے دے کہیں بھی اٹھا کر کے زکاة کا مال نہ دے دے تو مال حلال ہو آدمی کی خرچ کرنے کی نیت خالیس ہو اور تیسرے مصرف صحیح ہو کہیں بھی اٹھا کر کے صدقے کا مال دے دے کہیں بھی اٹھا کر کے زکاة کا مال دے دے تو جیسے ایک دانے سے سات سو دانہ حاصل کرنے کے لیے یہ تری کنڈیشنز ہیں ایسے ہی ایک روپے سے سات سو روپے کا عجر حاصل کرنے کے لیے اللہ سے تین شرائط ہیں مال حلال کا ہو آدمی کی خرچ کرنے کی نیت خالص ہو اور تیسرے مصرف صحیح ہو جہاں دے رہا ہو سچمچ ہو مال کا اور صدقے کا مستحق ہو یہ تین شرائط ہیں تب جا کر کے آدمی کا صدقہ اللہ کے ہاتھ اول ہوگا اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سود اور تجارت میں بہت زیادہ فرق ہے سود حرام ہے تجارت جائز ہے اس کے مقابلے میں کافروں نے کیا کہا انم البعی امیسر الریبا کی دھندہ اور تجارت یہ تو سود ہی کی طرح ہے دیکھو کیسے انہوں نے قرآن حکیم کے اوپر اقراض کیا اللہ کی اس اصول کے اوپر اقراض کیا اللہ نے یہ فرمایا کہ سود اور تجارت میں فرق ہے انہوں نے کہا کیا فرق ہے تجارت اور سود دونوں ایک جیسے ہیں قرآن کہہ رہا ہے دونوں میں فرق ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں کیسے ہیں ایک گلاس کو ایک سامان کو اس گلاس کو آدمی دس روپے میں خرید کر کے پندرہ روپے میں بیچتا ہے اور ایک آدمی ایک ہزار روپے دے کر کے ایک ہزار پچاس روپے لیتا ہے تو گلاس کو دس روپے میں خرید کر کے پندرہ روپے میں بیچنا ایک ہزار روپے دے کر کے ایک ہدار پچاس لینا دونوں تو یہ جیسے ہیں دونوں ایک ہی جیسے پکتے ہیں ایک ہدار روپیہ دے کر ایک ہدار پچاس واپس لینا یہ ویسے ہی ہے جیسے گلاس ادس روپے کا خرید کر کے پندرہ روپے میں بیچنا تو تجارت سود کی طرح سود تجارت کی طرح ہے ان کے اس اعتراض کو قرآن نے نقل فرمایا اندبل بھائی امیسل الریبار تجارت تو سود کی طرح ہے اللہ تعالی نے فرق بتایا کہ تجارت میں رزق ہوتا ہے سود میں رزق نہیں ہوتا زمین اور آسمان کا فرق ہے اس لیے کہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے رزقی ہے اور سود خور اصل زر کے ساتھ اس کا نفع یقینی ہوتا ہے وہاں کو نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے سو کے اوپر آپ کو پانچ روپے دینا ہی ہے اصل زر کے ساتھ اس کا نفع یقینی ہے اور تجارت میں رزق ہے نفع بھی اور نقصان بھی ہے تو سود تجارت کی طرح کیسے ہوا اسی وجہ سے ارستو نے سود کی سخت مضمت کرتے ہوئے کہا منی ڈیس نوٹ بریڈ روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا دیکھو ارستو جیسے فلوسفر نے کیا کہا منی ڈیس نوٹ بریڈ روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا کوئی آدمی ایک ہاتھا روپے دے دے پھر اس کے بعد گیارہ سو واپس لے روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا تجارت میں اور سود میں زمین اور آسمان کا فرقہ تجارت میں رزق ہے اور سود میں سود خور کو اسلے ذر کے ساتھ نفع ملنا یقینی ہوتا ہے وہاں کوئی رزق ہے ہی نہیں ایک میں رزق ہے اور ایک میں رزق نہیں ہے دونوں برابر کیسے ہو گئے اور دیکھو یہ کلاس خریدتا ہے آدمی دس روپے میں پھر محنت کرتا ہے بیچنے میں اپنا وقت لگاتا ہے اپنی ذہانت صرف کرتا ہے تو پانچ روپیہ جو اس نے زیادہ لیا اپنی محنت کا اور سود خور اور اپنی ضرورت سے زائد پیسے کو دے کر کے بیٹھے بٹھائے بگر محنت کے دوسرے کی کمائی میں شرک ہو جاتا ہے یہاں محنت ہے پانچ روپے کے مقابل میں اور یہاں محنت کے پیسے کے مقابل میں محنت ہے ہی نہیں لہذا سود تجارت کی طرح کس طرح ہوا یہاں فلسفہ ہے جو قرآن حکم بیان کرتا ہے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے اور بتایا کہ دونوں میں فرق ہم بتاتے ہیں مزید اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو پالتا ہے صدقے کو پالتا ہے کیا بات ہے پالنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مثلا ایک بکری آپ نے پال لی اس سے بچے ہوئے بچوں کے بچے ہوئے پھر بچوں وہ ایک سلسلہ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک مرغی کار کے نیچے آ گئی تھی اب وہ کار والا بہت پریشان ہے گاؤ والا اس کے مرغی تھی وہ کہہ رہا ہے اس کے پانچ ہزار روپے لوں گا کہ ایک مرغی کے پانچ ہزار روپے پچاس روپے کی بھی نہیں ہے کہا کہ اس پہ مت جاؤ مرغی پر ابھی انڈے دیتی پھر انڈے سے بچہ نکلتا وہ بچہ مرغی ہوتا پھر وہ انڈے دیتی پھر اس سے بچہ نکلتا ارے سلسلے کی طرف جاؤ تو یہ معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی پالتا ہے پالنے کا مطلب یہ اگر دس روپے اللہ کی راہ میں دے دی تو پالتے پالتے لاکھوں بنا دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو یہ پالنے کا مطلب اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو پالتا ہے بڑھاتا نہیں پالتا ہے بڑھانے میں اور پالنے میں کتنا فرق ہے پال پال کر کے کتنا بنا دیتا ہے اللہ کسی چیز کو پالنے بارائے اربا یربی اربان کا مطلب ہے تو پالنا جیسے رب ہے نا رب اسی سے الحمدللہ رب العالمين وہی باتایاں استعمال کیا گیا ہے رب مانے پالنے والا اربا یربی اربان مانے پالنا اللہ پالتا ہے صدقے کو اور سود کو مٹا دیتا ہے کتنے بینکنگ نظام فیل ہو چکے دنیا میں کتنے بینک ڈروپ ہو چکے سودی نظام دنیا میں کامیاب نہیں ہے اندر جا کر کے دیکھو یہ اندر کی بات ہے اندر جا کر کے دیکھو کتنا جھول ہے کتنا پرابلم ہے سودی نظام کے اندر معیشت کی دیولپنگ کے لئے دنیا کے اندر واحد حل ہے صدقہ اور زکاة اس کے علاوہ کوئی حل نہیں اور سود کا خاتمہ اچھا ایک سوال کا جواب دیا گیا کہ اے ایمان والو اگر سود لیتے رہو تو اب توبہ کرلو اللہ سے درو یا ایواللہ دین آمد تک اللہ وَدَرُوا مَا بَقْيَ مِنَ الرِّبَا سود کو چھوڑ دو سود کو چھوڑ دو چھوڑ دینے کا مطلب علماء نے یہ بتایا جیسے بینک میں آپ نے پیسہ جمع کر دیا مجبور ہیں آپ پیسہ گھر میں نہیں رکھ سکتے رسک ہے آپ نے بینک کے اندر رکھ دیا ایک لاف روپیہ سود آیا دس ازار تو اگر آپ چاہیں تو بینک ہی سے نہ لیں آپ اپنا ایک لاف روپیہ لے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو دینہ ہی ہوا اس لئے کہ وہ دس ہزار جو آپ کے پیسے کے اوپر ہے اور آپ چھوڑ رہے تو بینک والے لے لیں گے تو دینہ ہی ہوا تو ایسا کہ جیسے اس کو نکال کر کے کسی ایسے آدمی کو دے دیجئے جس سے آپ کو کوئی تعلق نہ ہو ایسے نظام میں جو نظام اسلامی نظام نہیں ہے ایسی جبوں پر ایسا کیا جا سکتا ہے باہر لوگوں نے اس کی جب دکی خود صرف نہ کریں اس لئے کہ وہ تو اس کے لئے حرام ہے تو اصلے ذر کے اوپر جو چیز بڑھی ہے اس کو چھوڑ دو اور سود خور کے لئے کہا گیا اگر تم باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ کسی گناہ کے لئے اس طریقے کی بات اللہ نے نہیں کہی ہے فازنوا بحرب من اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کسی بھی پڑے سے پڑے گناہ کے اوپر اس طریقے کی بات نہیں کہی گے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ سود ہی وہ گناہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہے لیکن یہاں پورا کا پورا معاشرہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہے پورا معاشرہ سودھی کاروبار میں غرط ہے ملوک سے سر سے پہتے ہیں بے کی تجارت کی چار شکلیں بس کل چار شکلیں بے ادھین ادھین ادھار کا سودہ ادھار کے ساتھ جائز نہیں چیز بھی ادھار ہو قیمت بھی ادھار ہو جائز نہیں بے ادھین ادھین اور ایک ہے بے ادھین ادھین یہ جائز ہے مثلا یہ بکرہ آیا کہ کیتے کا ہیں دس ہزار کا میں گھر لے جاتا ہوں پیسہ بھیچ دیتا ہوں اور ایک ہے بے ادھین بے ادھین یعنی پیسہ بھی لے لو تم یہ دس ہزار روپیہ چیز بات میں دینا جیسے بہت سلم وغیرہ ہوتی ہے پیسہ بھی لے لو کھیت میں جب پیدا ہو رہو گی تو مجھے دینے لیکن تین شرط ہیں اس کے لیے مدت بھاؤ اور کسی یہ تینوں کی تینوں خیرہ لی جائیں تاکہ بات میں دکت ہو کس قسم کا گہوں رہے گا کتنے وقت پر دو گے اور بھاؤ کیا رہے گا تو پیسہ پہلے لے تو چیز بات ملو تو بے ادین بیدین قیمت بھی ادھار اور چیز بھی ادھار جائز نہیں ہے بے ادین بیدین چیز جو ہے وہ نقض ہو اور قیمت ادھار ہو جائز ہے اور بے ادین بیدین یعنی پیسہ ابھی لے لو چیز بات میں دینا جیسے بے سلم وغیرہ ہے کھیتی وغیرہ کا معاملہ ہے پیسے ابھی لے لو کھیت کا جو غلہ ہوتا بات میں لیتے ہیں اور ایک ہے بے ادین بیدین جیسےfilm یہ بے ادین بیدین یہ چار صورتیں چار صورتوں میں ایک صورت ناجائز ہے بیوت دینے بھی دین بکیہ تین صورتیں جائز ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں سود کو حرام قرار دے دیا تو اب اب ادھار اور قرض معاشرے کی ناغذیر ضرورت ٹھہرا سود نہیں لے سکتے حرام ہے ضرورت پڑتی ہے تو اب سود نہ لے تو کیا کریں قرض لے لے قرض لے لے اور قرض کے بارے میں اتنا اچھا قانون اللہ نے بتایا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دے دیا وقت متعین ہو گیا کہ دو مہینے میں دیں گے دو مہینے میں نہیں دے سکا آسانی تک اس کو محلت دے دو محلت دے دو آج کیا کرتے ہیں چار مہینے کے بعد اگر نہیں دے سکا تو تمہیں تیرا کھیت لے لوں گا تیرا گھر لکھا لوں گا یہاں بتایا گیا کہ قرض دار اگر مدت معینہ پر رقم نہیں دے سکا فَنَزِرَتُ لِلَّا مَيْسَرَا آسانی تک اس کو محلت دو اور اگر نہ دے پائے تصدقو تو خیرات کر دو خیرات کر دو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں یہ بتایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون لوگ اس طریقے کے ہیں معاشرے کے اندر جو قرض دینے کے بعد محلت دیتے ہیں اور اگر آدم اس کے بعد بھی نہ دے سکے تو ماف کر دیتے ہیں کل قیامت کے دن اس کو ایسا عجر دیا جائے گا پورا پورا عجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا تو یہ قرض کا قانون بتایا گیا اور اس کے بعد چونکہ عام طور پر قرض کے لین دین کے اندر جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے جلدہ تین شرطیں رکھی گئے اس کے لئے تین شرط ہیں ایک تو تحریر دوسرے مدد دوسرے دو قواہ دو مرد قواہ ہوں اگر دو مرد نہ مل سکے تو ایک مرد اور دو عورت ہیں یہ تین شرط ہیں تحریر یعنی لکھ لیا جائے مدد کب دوگے کتنے وقت میں دوگے اور تیسرے دو قواہ یہ ضروری ہے تاکہ قرض کے لین دین کے اندر کوئی تنازہ نہ ہو بعد میں من مٹاؤ نہ ہو جو ضروری قرار دیا گیا یہ تین شرط ہیں قرض لینے کے بعد میں اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی گئی کہ آدمی کا دل بھی گونے گار ہوتا ہے آدمی کا دل گونے گار ہوتا ہے ایزا کیسے آدمی کے دل میں بڑے 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 خیالات آتے ہیں تو جو پورا خیال آئے اس کے اوپر گونہ ہے کہنے کا مطلب ہے اس کا دل گونے گار ہے دل میں کوئی برائی کا خیال آیا اگر آدمی اس کو برا سمجھ رہا ہے تو اس کا دل گونے گار نہیں ہے اور برائی کا خیال آیا اس سے مزے لینے لگا اس کو اچھا لگا تو اس کا دل گونے گار اس پر گونے گار ہوگی یہ مطلب ہے دل گونے گار کیسے ہوتا ہے ارے دل میں تو بہت سارے بس ویسے آتے ہیں بڑے برے خیال آتا تھے تو اتنے برے برے خیال آتا تھے ہر برے خیال کو اوپر پکڑ ہو تو آدمی جنت مجھے آئے گا کیسے تو صبح کا جواب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں برائی کا خیال آیا اگر برا سمجھتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اس کا دل کنہگار نہیں ہے لیکن دل میں برا خیال آنے کے بعد اس سے مزے لے رہا ہے اور اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو اس کا گل کنہگار ہے اللہ تعالیٰ اس پر گریفت کرے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون بتا لا يُقلِّف اللہ نفساً إلا وسا اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کی اس کے طاقت ہے ایک صاحب نے ابھی ایک مسئلہ پوچھا کہ میں عضو بنا کر کے جب اٹھتا ہوں جیسے پیشاپ کر کے آئے اور عضو کر لیا عضو کرنے کے بعد جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوئے پس پیشاپ کے قطرے ایسا لگتا ہے جیسے ٹپکے ہیں اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے جواب اس کا کیا ہے آپ تو عضو بنا کر کیا ہے اگر نماز میں کھڑے ہوتے وقت فوراً ایسا لگے تو دن بھر عضو بناتے رہو کبھی نماز پڑھی نہیں سکتے تو اس کا جواب سیدھا سادھا یہ ہے کہ پیشاپ کی جگہ کے اوپر جو کپڑا ہے اس کا اوپر پانی مار لیا کرو اور نماز پڑھ لے تو لا یکلیف اللہ نفساً اللہ اس آہا اور خاص طور سے جس کو سلسل بول ہو برابر پیشاپ آتا ہو وہ آدمی ایک دفعہ عضو بنا لے اور اس کے بعد پانی کی جگہ پر چھیٹے مار لے جیسے کہ حدیث میں ہے اور آدمی نماز پڑھ لے قطان شیطان کے وسوسے میں نہ آئے نماز پڑھ لے نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران کے اندر یہ بتایا گیا پہلے کہ قرآن حکیم میں دو طریعتے کے آیت ہیں قرآن حکیم میں دو طریعتے کے آیت ہیں محکمات اور متشابہات یہ محکمات کیا ہوتی ہے اور متشابہات آیتے کیا ہوتی ہیں محکمات وہ آیتیں ہوتی ہیں جس میں متقلم کو مراد بلکل واضح ہوتی ہے تم ساف سمجھ میں آجاتا ہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے متقلم کے مراد بلکل واضح ہوتی ہے یعنی یہ پتا چل جاتا ہے کہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے سامطور پر سمجھ میں آ جاتا ہے اور متشابہات وہ ہے کہ متقلم کے مراد اس پر واضح نہیں ہوتی کہ متقلم کیا کہنا چاہ رہا ہے واضح نہیں ہوتا تو اس کو سمجھنے کے لئے کیا کرنا چاہیے متشابہات کو سمجھنے کے لئے محکمات کی طرف پلٹنا چاہیے سمجھ میں آ جاتا ہے متشابہ کا مطلب ہی نہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے گی موتشابہ کو سمجھنے کے لئے محکمات کی طرف پڑھتا جائے سمجھ میں آ جائے گی متشابہ آتا ہے مثلا نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ وہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا آپ دیکھیں وہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا اللہ بھی بھولتا ہے کیا یہ متشابہ ہے اللہ ان کو بھول گیا وہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا تو اللہ بھولتا ہے کیا اب یہ متشابہ ہے اس کو سمجھنے کے لئے محکم آیت کی طرف ہم گئے ہیں تو سورہ مریم میں آیت ملی وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا تِعَا رَبْ بھولتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نَسُلَّهَ فَنَسِيَهُمْ میں اللہ ان کو بھول گیا کا مطلب یہ کہ اگر وہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ کے بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو برابر سزا دے گا یہاں بھولنے کا مطلب بھولنا نہیں بلکہ سزا دینا ہے یہ مطلب اس ہے تو متشابہ آیت کو سمجھنے کے لئے محکم آیت کی طرف پلٹا جائے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ساٹھ آدمی نجران سے آئے نجران یہ عرب کے اندر ایک ایریا تھا اور اس میں عیسائی لوگ رہتے تھے تو ساٹھ آدمیوں کا وفد آیا اس میں اے ہم عبد المسیح اور آقب یہ تین بڑے عالم ساٹھ آدمیوں میں سے تھے آتے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کی بات کی کہ ہم آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھو کہا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کا کوئی باپ نہیں تھا اللہ کے رسول نے فرمایا بلکل بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کہا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کو خدا مانا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وائد سنائی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش آدم کی پیدائش کی طرح ہے ارے یہاں کم سے کم باپ تو ہے وہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں تو سب سے عجیب پیدائش کس کی ہوئی حضرت عیسیٰ کی کی آدم کی آدم کی پیدائش زیادہ عجیب ہے کم سے کم یہاں باپ تو موجود ہے باپ موجود نہیں ہے ماں تو موجود ہے صرف باپ نہیں ہے اور وہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہے تو خلقت کس کی عجیب ہوئی حضرت عدم علیہ السلام پھر یہ جواب دیا گیا کہ بیٹا جو ہوتا ہے بات کی طرح ہوتا ہے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو بیٹا تو بات کی طرح ہوتا ہے بولے ہاں ایسا ہے تو بیٹا کیسا ہے چلتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے سب کچھ ہے انسانوں کی طرح ہے اور اللہ فرماتا اللہ کی طرح کوئی شہ ہے ہی نہیں یہ تو دیکھتے ہیں نا ایسے ہیں لیکن اللہ ایسا ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتے اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے اور بحث میں جب وہ لوگ ہار گئے تو اللہ کے رسول نے کہا ایمان لیا او اس لئے کہ اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بچی ہے کوئی دلیل نہیں بچی ہے ایمان لیا او تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمان مباہلہ کرو مباہلہ کب ہوتا ہے بحث کے بعد فریقین میں دو گروپوں میں بحث سے اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو مباہلے کی ضرورت پڑتی ہے مباہلے میں کیا ہوتا ہے ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت فنبتہیل فنجع لعنت اللہی علی القانبین آؤ مباہلہ کر لیں مباہلے میں کیا ہوتا ہے دونوں فریق یہ کہیں ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت بس مباہلہ ختم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی ضرورت دی حضرت علی کو لے کر کے فاطمہ کو لے کر کے حسن حسین کو لے کر کے رضوان اللہ تعالی سب کو لے کر کے واتی میں اترے اور کہا کہ تم ساٹھ کے ساتھ آؤ مباہلے کے لیے دھر گئے تینوں پادری دھر گئے اور کہا کہ سچ مچ اگر یہ نبی ہوا تو نبی سے مباہلے کے بعد کوئی زندہ نہیں بچتا یہ ذابتہ ہے اگر یہ سچا نبی ہے تو مباہلے کے بعد کسی کو زندہ نہیں رہنا ہے یہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے مباہلہ نہیں مناظرہ تو ہو گیا مباہلہ نہیں کریں گے بعد میں ہم لوگ غور و فکر کرنے کے بعد آپ کی بات کو دیکھتے ہیں کہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ مباہلے کے لیے وادی میں اترتے تو عذاب ان کے سروں پر آ گیا تھا آگ پرستی اور ایک بھی زندہ نہیں بچتا تھا تو آج جو مباہلہ کیا جاتا ہے کہ کون حق پر ہے تو جو حق کے اوپر ہوتا ہے وہ اور جو ناحق کے اوپر ہوتا ہے تو ناحق کی موت حق والے کی زندگی ہی میں ہو جاتی ہے بہت سارے مباہلے موجود ہیں ہمارے علماء کے کہ ناحق پر رہنے والا آدمی حق پر رہنے والے کی زندگی ہی میں مر گیا ہے تو مباہلہ بہت سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بین فرمائے ان کی ماں کا نام حنہ تھا کن کا حضرت مریم کی ماں کا نام اور باپ کا نام عمران تھا اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ان کے باپ کا نام عمران ماں کا نام ذکر نہیں فرمایا انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا اور بچہ چون چون کرتے ہوئے اپنے موں کو کھولتا اور چڑیا اس کے موں میں دانہ ڈال دیتا حنہ کو کافی عمر ہو گئی تھی بچے نہیں ہوئے تھے انہوں نے دعا تھی اے اللہ تُو پرندے کو بچے آتا کرتا ہے مجھے بھی ایک بچے آتا کر دے بعض لوگ کہتے ہیں بچے کو ماغنے کے لئے کسی پیر کا کسی مدار والے کا وسیلہ ضروری ہے پرندہ کہا جاتا ہے وسیلہ لینے کے لئے کتنے بچے ہوتے ہیں کدوں کے بھی کدیوں کیتے بچے ہوتے ہیں وہ کون سے مدار پر جاتے ہیں کون سے مدار پر جاتے ہیں بچے ماغنے کے لئے جانور کس مدار کے اوپر جاتے ہیں بچے ماغنے کے لئے بچہ اللہ دیتا ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں فلا مورت کے پاس جا کر کے بچہ مل جاتا ہے فلا مدار کے اوپر جا کر کے بچہ مل جاتا ہے تو کون دیتا ہے مدار والا وہاں بھی اللہ ہی دیتا ہے لیکن وہاں اللہ نے دیا لیا کیا ایمان لے لیا جی بچہ تو دیا لیکن اس منحوس کو اس بدنصیب کو معلوم نہیں ہوا کہ غیر اللہ سے ماغنے پر دیا اللہ ہی نے لیکن چھین کیا دیا ایمان کے رشن چھین دیا کتنی قیمتی شہر لے لیے اللہ تعالیٰ حضرت اللہ مبنہ تہینیہ سے ایک آدمی نے آ کر کہتا کہ حضرت وہ رفائی صاحب ہے نا رفائی بابا ان کی قبر بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہے بولے کیا بات ہی بولے وہاں جب بیمار ہوتے ہیں گھوڑے تو مدار کے اوپر لے جائے جاتے ہیں اور گھوڑوں کی ساری بیماری اچھی ہو جاتی ہے بولے ایسا گھوڑے شاہ بابا ہو گئے کیا ہو کہ گھوڑے اگر بیمار ہوں تو ان کے مزار کے اوپر گھوڑوں کو لے جائے جائے تو گھوڑے اچھے ہو جاتے ہیں بولے ہاں حضرت نے فرمایا ہوتا کیا ہے جب گھوڑوں کو لے جائے جاتا ہے بولے جب گھوڑوں کو مزار کے پاس لے جائے جاتا ہے تو گھوڑے کانپنے لگتے ہیں ڈر کے مارے اور سنڈاز کرنا شروع کر دیتے ہیں کانپنے لگتے ہیں بھاگنے لگتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں در جاتے ہیں اور سنڈاز کرنے لکھتے ہیں حضرت نے فرمایا وہ پہنچا ہوا بابا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر قبر کے اندر انتہائی صحیح عذاب ہو رہا ہے اور آپ نے اس حدیث کے استدلال فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے خچر کے اوپر سوار ہو کر کے جا رہے تھے اجانک آپ کا خچر بھی تک گیا وہاں کچھ قبریں تھی خچر بھی تکا بھاگنے لگا آپ نے خچر کو روکا خچر رک نہیں رہا تھا جب آپ قبرستان سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں کہا کہ کچھ مشرقین کی قبریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں کے اندر جو مشرقین ہیں ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے دیکھو اس کا احساس اس خچر کو ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان کے علاوہ ہر شئے اس عذاب قبر کو محسوس کرتی ہے یہ گھوڑے بھی جب مزار کے اوپر لے جائے جاتے ہیں اس قبر کے اندر عذاب کو محسوس کرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں ڈرنے کے بعد جو سنڈاز کر دیتے ہیں پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میدہ تمام بیماریوں کی آماجگاہ ہے میدہ صاف ہو گئے اچھے ہو جاتے گھوڑے وہ بابا کی کرامت نہیں ہے بلکہ وہ میدہ صاف ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے حضرت اللہ بن تیریہ علیہ الرحمہ نے حدیث پاک سے اس دلال فرمایا کہ وہ پہنچا ہوا بابا نہیں بلکہ صاحبِ قبر کو پر عذاب ہو رہا ہے تو دیکھا کہ وہ پرندہ اپنے بچے کے موں میں دانہ ڈالا ہے بچے نہیں تھے مریم کی ماں کو دعا کیا اللہ تو پرندوں کو اولاد عطا کرتا ہے بچے عطا کرتا ہے مجھے بھی ایک اولاد عطا کرتا ہے کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ مجھے حمل ٹھیر گیا فوراں خوش ہو کر کے بولی کہ اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے نظرت ما فی بطنی محررن فتقبل منی اللہ میں نے نظر مال لیا کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ میں تیری راہ میں دے دوں گی تیرے گھر کی صاف صفائی کے لیے حیکل سلیمانی بیت المقدس کی صاف صفائی کے لیے وقف کر دوں گی یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے تیرے لیے ہے اس کو خبول فرما امید یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا پیدا ہوئی لڑکی کہنے لگے اللہ نے فرمایا اس سے کیا ہوا ہم لڑکی اور لڑکا نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کی نیت کیسی ہے ہم نے اس لڑکی کو اپنے راستے میں قبول فرمایا اور لڑکی بھی کیسی اللہ اکبر زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں آئیں جو ان کے خالو تھے اور حیکل سلیمانی بیت المقدس کے شرقی جانب ان کا کمرہ تھا اسی کمرے کے اندر رہتی تھی اور بے موسم کا پھل ملتا تھا ان کو کہ بے موسم کا پھل موجود ہے میری بچی تو باہر نہیں نکلتی اور یہ پھل اس موسم کے نہیں ہے یہ پھل آئے کہاں سے کہ ہوا من اندر اللہ خالو یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور ان اللہ ارزو کمیشو بے غیر سا گویا کہ عورتیں بھی اللہ والی ایسی ہو سکتی ہیں جیسے مرد اللہ والے ہو سکتے ہیں عبادتوں کے ذریعے اللہ کی فرما برداری کے ذریعے اسی طریقے سے عبادت کے میدان میں عورتیں بھی سبقت کر سکتی ہیں آگے بڑھ سکتی ہیں اب حضرت زکریہ نے دیکھا کہ اس بچی کو بے موسم کا پھل ملتا ہے ان کو بھی بڑاپے کے اندر بچے نہیں ہوئے تھے حضرت زکریہ کو چھپکے چھپکے دعا کرنے لگے دیرے دیرے بولنے لگے تاکہ لوگ سننے لے کہ بڑھ سٹھیا گیا دیکھا بڑھاپے کے اندر ماغ رہا ہے جبکہ جوانی کا موسم حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری بچی مریم کو تُو بے موسم کا پھل دیتا ہے تو میری جوانی کا موسم چلا گیا ہے بے موسم کا پھل دینے پر تُو قادر ہے تو مجھے اولاد دینے پر بھی قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ بڑھاپے میں تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا جس کا نام یہ یا رکھنا اللہ نے پیدایس کی ببشارت دی بچہ بھی دیا نام بھی رکھوا دیا اچھا یہاں ایک ضابطہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بچہ اگر چار مہینے کا ہو جائے چار مہینے کے بعد اگر گر بھی جائے تو چار مہینے کے بعد روپ پھونک دی جاتی ہے لہذا چار مہینے کے بعد حدیث میں ایک روپ پھونک دی جاتی ہے چار مہینے بعد اگر ساکت ہو بچہ ناکس ہی پیدا ہو تو اس کو نہلائے جائے گا کفن دیا جائے گا نام آدے جنادہ پڑھی جائے گا جی چار مہینے سے پہلے چار مہینے سے پہلے روپ پھونک دی جاتی ہے لہذا اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا اس پر نماز جنادہ نہیں پڑھی جائے گا نہلائے نہیں جائے گا اور اس طریقے سے وہ کام جو چار مہینے کے بعد والے مجید کے اوپر کیا جاتا ہے اس طریقے سے نیک کیا جائے ایک دور پھر سے بولتا ہوں کہ اگر چار مہینے سے پہلے بچہ ساکت ہو گیا ہے تو اس کے اوپر نماتی جنادہ نہیں پڑھی جائے گی چار مہینے کے بعد چار مہینے میں چونکہ روح پھونک دی جاتی ہے اب چونکہ روح پھونک دی گئی ہے اب چار مہینے کے بعد اگر ساکت ہو جاتا ہے تو اس کو نہلائے بھی جائے گا اور نماتی جنادہ پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کیا جائے گا اچھا نام کب رکھا جائے بچہ جس دن پیدا ہو آپ اس کا نام رکھ سکتے ہو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نام سوچ سکتے ہو لڑکا پیدا ہوا تو یہ رکھوں گا لڑکی پیدا ہوئی تو یہ رکھیں اچھا یا ساتھ میں دن اقیقہ کیجئے اور ساتھ میں دن کے بعد نام رکھئے یا ساتھ میں دن رکھئے حضرت مریم کے تعلق سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک یہودی خسلت کا ذکر فرمایا ہے یہودی کہتے تھے جو یہودی نہیں ہیں ان کا مال لے لینا دھوکے سے جائز ہے جیسے آج کہتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان دارو اسلام نہیں ہے لیانا غیر مسلم ہیں اس کو سودھ لینا جائز ہے ایسے لوگ گلتے ہیں یہ تو یہودی فقہہ کا فتوہ تھا یہودی فقہہ کا یہ فتوہ تھا کہ جو یہودی نہیں ہیں ان کا مال حرام طریقے سے بھی لے لینا جائز ہے آج کچھ مسلمان علماء بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کچھ مسلمان لوگ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ غیر مسلموں سے سودھ لیا جا سکتا ہے ایسی بات کہتے ہیں جبکہ سودھ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے سودھ کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ سودھ کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے لہذا سودھ کسی بھی صورت میں جائز نہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ اور کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کہ اس پر جو وعید ہے اس طریقے کی وعید اور کسی گناہ کے اوپر ہے ہی نہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام سے اہدِ الست کے اندر یہ وعدہ لے لیا تھا کہ تم سب میرے رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تمام انبیاء اکرام نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں بتائیے تمام انبیاء اکرام نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ایمان قبول کیا تو یہ اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ ان کی امتوں کو بھی اپنے انبیاء کے چلے جانے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا چاہئے اور دوسرا نکتہ یہ کہ میراج میں نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس جا کر کے تمام انبیاء اکرام کے امامت فرمائی یعنی آپ تمام انبیاء اکرام کے امام ہیں انبیاء اکرام نے جب آپ کو امام مان لیا تو آپ انبیاء اکرام کے امتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام ماننے کے لئے کیوں تیار مکنے اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام نے جس کو امام مانا وہی امام بننے کے لائے تھے ہم نے پتہ نہیں کتنے امام بنا رکھے جی جسے اللہ نے امام بنایا جس کو تمام انبیاء کرام نے بیت المقدس میں اپنا امام مانا وہ ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام ایک ہوا کئی امام ہوئے امام تو ایک ہی ہے جس کی اتبا کی جائے وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين